یہ جو آپ جن ریزروز کے بات کر رہے ہیں یہ ریزروز پہلے سے کرزے سے بنائے گئے ہیں وہ بھی جالی ریزروز ہاں یہ جالی ریزروز ہے یہ ہم نے کمائے نہیں ہیں ان کے پاس جو حالات ہیں اس کے بارے میں کئی ان کو ایڈوائس آ چکی ہے کئی مہینوں سے لیکن یہ حکومت جو ہے یہ ایک قسم کی پریلیسز میں ہے جو ہمارے وزیر آزم صاحب ہیں ان کو ایک ایسا سنیری موقع ملا تھا کہ اس معیشت کو کم از کم دنے کون سے والے وزیر آزم جو اصلی وزیر آزم ہے جس کو ہم مانتے ہیں اصلی تو ہیں نواز حریف صاحب نہیں اب آباسی صاحب کہتے ہیں وہ میرے وزیر آزم ہیں نہیں نہیں وہ تو جناب ڈیپوز اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو ایسا کونسٹیوشنل وزیر آزم ہے کونسٹیوشنل اینڈ ریل وزیر آزم جو ہے وہ شاہد خاکان آباسی ہیں ایسا موقع بہت چند لوگوں کو ملتا ہے پاکستان میں کہ ان کو موقع ملا کہ اس معیشت کو کم از کم دوبنے سے بچا لیتے اس وقت ان کے پاس تین وزیر خزانہ ہیں جناب رانہ صاحب ہیں حارون اختر صاحب ہیں اور مفتع اسماعیل ہیں تین وزیر خزانہ اس کے باوجود ہاں وہ بھی پی چار ہے اور اس کے باوجود اب وہ ایک اور اکنومک ایڈوائزری کانسٹیوشنل بنا رہے ہیں ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس ملک کو بچانا کیسے ہے ابھی ان کا بجٹ کے بنانے کا وقت آ گیا ہے یہ جو اس وقت جو بھی اقدامات لے رہے ہیں یہ ملک کو بلکل نہیں بچا سکیں گے یہ اس وقت ہم نے ڈالر کمانے کے بجائے ہم صرف یہ لوگ کرزوں پر تلے ہوئے ہیں پاکستان کو یہ لوگ ڈوبا رہے ہیں